تو پھر میرا خیال ہے کہ دمہ دم مست کلمدر ہوگا پی ٹی اے کے راستہ روکنا بشکل ہو جائے گا پی ٹی اے کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک نام انہوں نے چھوٹے میاں صاحب نے پیش کر دیا جو حمزہ کا نہیں تھا ٹھیک ہے بیس لاکھ روپے کی رقم مجھ سے لے کے آپ ان کو دے دیں ایک عورت جس سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا اس سے یہ لوگ خوف زدائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل سر آج آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب نے بورے والا میں اتنے بڑے بڑے وعدے کر دیئے اور کیا کیا انہوں نے اعلانات کی ہیں دل خوش ہو گیا آپ کو مبارک کو بورے والا آپ کا شہر ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جلدی ہم دیکھیں گے کہ آپ انہوں نے جو نواز شریف صاحب نے اعلان کی ہے کہ بورے والا میں ہم وہ بھی موٹر وی بھی بنا دیں گے غالبا اور سب سے بھی ائرپورٹ بنا دیں گے بورے والے میں ائرپورٹ بنا دیں گے جھر کمال کر دی ہے میاں صاحب جیسا ویجنری لیڈر جو ہے نا وہ صدیوں بات پیدا ہوتا ہے بورے والا میں ائرپورٹ بن جائے گا پھر بورے والا میں مڈیکل کالج بن جائے گا بلکہ میں تو میاں صاحب جیسے بڑے بندے سے یہ تو کر رہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ صرف ائرپورٹ نہیں بنے گا وہاں سے بورے والا سے جو پرواز نیو یورک کے لیے جائے گی وہ فری ٹکٹ ہوگا بلکہ ویزا بھی نہیں ہوگا اس کے لیے ویزا بھی نہیں چاہیے ہوگا منشور ہے نا جو مرضی کہتے جائے لیکن میاں صاحب بہرحال ایک ویجنری لیڈر ہے یہ ذہن میں رکھیں میاں صاحب کے بورے والا کے شہری یہ تقریر سنتے ہوئے ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ بورے والا وہ شہر ہے جہاں پہ آپ موٹر وے بنانے کا اعلان کر رہے ہیں پہلے بیس پچھس تیس سال سے بورے والا کے شہری ایک چھوٹا سا مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے شہر کو ایک چھوٹا سا بائی پاس دے دیں جے بالکل پورے پاکستان کی جو ٹریفک ہے جی ٹی روڈ کی جو ٹریفک ہے جو ادھر جانے والی ٹریفک ہے وہ ساری شہر کے اندر سے گزرتی ہے تو وہ بائی پاس نہیں بنانا البتہ وہاں پہ موٹر وے بنا دے نہیں ہے اور وہاں پہ میڈیکل کالج کا اعلان کر دی ہے یہ نہیں پتا کہ بورے والا کا جو کالج ہے وہاں پہ تمام تر مطالبات کے باوجود ایمے کی کلاسز کا اجراء نہیں ہو سکا ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں ویجن اس کو کہتے ہیں بڑے لیڈر کی پہچان یہ سنم جاوید صاحبہ اور شاکت بسرا صاحب کو اجازت دے دیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اچھا اب یہ دیکھو کہ چلیں آپ یہ جو ہو رہے ہیں یہ آگلے دنوں میں بھی یہ تماشے جاری رہیں گے لیکن اس سے آپ کو ایک جو تصویر نظر آتی ہے یہ سسٹم ننگا ہوتا ہوا کس قدر ننگا سسٹم جو ہے وہ کس قدر برا لگ رہا ہے آپ کی نظروں کو کتنا برا لگ رہا ہے بدہ لگ رہا ہے اس لیے کہ ایک شخص کی زد کے آگے آپ کہاں تک گرے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بچی سے ڈر لگنے لگ گیا ہے جو جیل کے اندر بند ہے وہ آپ کے لیے عزت کا مسئلہ بن گئی ہے وہ آپ کے لیے بھوت بن گئی ہے وہ آپ کو راتوں کو ڈر آ رہی ہے آپ کو تین بار وزیراعظم رہنے والے کی بیٹی اور پتہ نہیں دخترے اور اخترے کیڑی مشرق اور مشرق آپ کو اس بچی سے اتنا ڈر لگ رہا ہے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ پورا سسٹم اس بچی کو اندر رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کے کاغذات ریجیکٹ کروانے کے لیے آخری حدوں کو جانے کے لیے تیار ہے اور کمر بستہ نظر آ رہا ہے یہ سسٹم جو ہے یہ مطلب اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے یہ لوگ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ کینسر کی مریضہوں سے یہ لرزہ ہیں ان کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں ایک عورت جسے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا اس سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں ان کینڈیٹس سے خوف زدہ ہیں کہ جن کو بیٹے کے جنازے کو کندہ دینے کے لیے جب وہ آئے تھے تو پیچھے سے شلوار سے پکڑا ہوا تھا کہ کندہ دینے کی اجازت تو دے دی ہے بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے اپنے مرے ہوئے بیٹے کا بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے ان سے ان کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں کیا سسٹم ہے یار بوڑی عورتوں سے ڈر رہے ہیں سیال کوٹ میں دیکھو جن سے بیچاری عمر کے کس حصے میں ہے ٹھیک ہے اور جان نکلی ہوئی ہے پورے نظام کی کہ کہیں یہ عورت جیت نہ جائے آپ نے پچھلے وی لاغ میں بھی اس سے پچھلے وی لاغ میں بھی سرویز کا ذکر کیا تھا کہ آہستہ آہستہ پپلیریٹی کا جو گراف ہے بڑھتا جائے گا نون لیگ کا اور پی ٹی اے کا گھر کرتے ہیں بڑھاتے میں نے یہ نہیں کہا تھا بڑھتا جائے گا میں نے کہا تھا سرویز میں بڑا ہوا دکھانے لگے گے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دکھایا جانے لگیا تھا گراؤنڈ فریکٹ تو آپ کوئی چلا جائے کسی بازار میں چلا جائے کسی پبلک پلیس پہ چلا جائے کسی ہاسپٹل میں چلا جائے ریلوے سٹیشن پہ چلا جائے بسوں کے اڈے پہ چلا جائے کسی دفتر میں چلا جائے کسی شہرہ پہ چلا جائے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل سرویز کیا ہے لیکن عرض کیا تھا نا کہ یہ سرویز آہستہ آہستہ دکھائے جائیں گے کہ جناب قریب سے قریب تر آنے لگے اور ظلم کی بات یہ ہے کہ پھر چینلز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جو یہاں کا مقامی ایک میں اب نام نہیں لینا چاہتا گیلپ اس سرویز کو بلومبرگ کا سرویز بنا کر پیش کریں حالانکہ بلومبرگ کا سرویز اٹھا کے دیکھیں تو بلومبرگ کے سرویز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گیلپ کا سروی ہے اصل میں بائی جان بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک یہ جتنی بھی انٹی امران فورسز ہیں نا یہ ایک حقیقت کو تسلیم ان کو ساری باتیں یاد ہیں ان کو مطلب یہ نون لیگ والوں کو سب کچھ یاد ہے کہ جی وہ سسٹم بیٹھ گیا تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اور لادلے کے لیے دس سیٹوں کے لیے منیج کیا گیا تھا جانگیر ترین کا تیارہ بھی یاد ہے ان کو یہ ماضی کی بات نہیں حال کی یہ بات نظر نہیں آ رہی یہ آپ کے اپنے کروائے ہوئے سروے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی مقبولیت جو ہے وہ سات سے آٹھ فیصد ہے اچھا یہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کے لیے تیار نہیں ہے اور دیگر جزیات پہ آپ جو ہے وہ فوکس کیے بیٹھے وہ آپ نے وہ سنا تو ہوگا وہ لطیوہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا وہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کی ایک آنکھ بیچارے کی ساری باہر آ جاتی ہے تو وہ اسی حالت میں گھر واپس آتا ہے تو بیچارہ تو نہیں ویسے کہنا چاہیے تو بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا تو دوسری گاڑی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو اس خاتون کے ساتھ ٹکر ہو گئی اور بڑا غرق ہو گیا میرا تو وہ کہتے کہ آپ نے اس خاتون کی گاڑی کا نمبر نہیں نوٹ کیا بیوی کہتی ہے تو شوہر کہتا ہے نہیں میں تو میرے تو ہوش ہی نہیں تھا میں کیسے نمبر نوٹ کر سکتا تھا میں تو بے ہوش تھا ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ اس عورت نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا گلابی رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی کانوں میں ہیرے کی بالیاں تھی ہاتھوں میں مہندی تھی دائیں گال پہ ہونٹوں کے پاس تل کا نشان تھا یہ سارا خود اس کو یاد تھا تو کہتے ہیں کہ پھر پہلے ایک آنک سے نہیں نظر آ رہا تھا جب بی بی کو اس نے یہ ساری تفصیلات بتائیں تو پھر اس کی دوسری آنک سے بھی نظر آنا باند ہو گیا تھا حضر آپ تو میاں صاحب کی کبھی تعریف کرتے نہیں ہیں ویسے جو لیکن ان کی میں نہیں کرتا جتنی تعریف میں میاں صاحب کی کھلے دل کے ساتھ کرتا ہوں کون کرتا ہے یار ایسے تو نہ کہو رہے ہیں لیکن سر ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب آج بھی معیشہ ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ تگو دو کر رہے ہیں ہاں دیکھو پہلے آپ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ میاں صاحب کس حیثیت میں کر رہے ہیں معیشت بھئی ابھی الیکشن لڑا نہیں ٹھیک ہے وزیرعظم بنے نہیں اور وہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن یہ میاں صاحب کا وطن سے محبت کا ایک اظہار ہے اس کو اس انداز میں دیکھا کرو خدا کے لیے ہر بات کو منفی انداز میں دیکھنا چھوڑ دو اس خرابی صحت کے باوجود میاں صاحب ابھی الیکشن نہیں جیتے اور دن رات جو ہے وہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ملک کی معیشت کی بات کر رہا ہوں اپنی نہیں ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اپنی معیشت کے لیے دیکھیں میری بات سنو ہر بات کو مزاکنہ بنا لیا کرو میاں صاحب مجھے اس لیے وہ ایک بزنسمن ہے وہ جانتے ہیں بزنس کیسے کیا جاتا ہے آپ کو ایک خبر دوں آپ یہ سن کے بہت حیران ہوں گے کہ کئی دہائیاں پہلے جب نواز شریف صاحب صرف وزیر علیہ پنجاب تھے صحیح لوگوں کو بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ میاں صاحب اپنے برادر نسبتی کے ساتھ فرنیچر کا بزنس بھی کرتے رہے لوگ صرف کہتے ہیں لوہے کا بزنس کرتے رہے تو وہ شورو موہ کرتا تھا تو وہ برادر نسبتی نے اپلائی کیا اس وقت یہ ایٹی فائیو کی بات ہے بیس لاکھ روپے لون کا جس بینک کے منیجر کو اپلائی کیا وہ منیجر جو تھا وہ اتفاق سے میاں نواز شریف صاحب کا بھی دوست تھا اور اس سے بھی زیادہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کا بھی بہت اچھا دوست سیئی مشترکہ غالباً اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے بینک منیجر صاحب تو انہوں نے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ برادر نسبتی نے اپلائی کیا تھا وہ ریجیکٹ ہو گئی بینک منیجر نے میاں صاحب کو فون کر کے کہا کہ جناب آپ کی طرف سے ایسے آئی تھی آپ کے سالہ صاحب نے وہ کیا تھا تو وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں بتانا آپ نے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے آپ یہ پیسے مجھ سے لے لیں بیس لاکھ روپے کی رقم مجھ سے لے کے آپ ان کو دے دیں لیکن اس کا جو سود ہوگا وہ بقائدگی سے مجھے ادا کرتے جائیں نہ کریں اور وہ بقائدگی سے ادا ہوتا رہا ہوتا رہا اور میاں صاحب کو جاتا ہے تو وہ شو سے دیکھو یہ ہوتی ہے ایک بزنس کی سمجھ بوجھ تو آپ میاں صاحب کو اتنا آسان نہ لیں جناب علیہ ہم نے فیصلہ باد والا ذکر کیا تھا اس پہ بھی میاں صاحب کی نظر ہے وہ اب غالباً کل پرسنو ریلی ہے فیصلہ باد میں تو وہاں کی جو بڑی سرکار ہے فیصلہ باد والی موچھوں والی انہوں نے سارے کینڈیٹ سے سارے تگڑے بندوں سے دس دس لاکھ روپےہ مانگ لی ہے اس ریلی کے نام کے اب لوگوں نے ہاتھ باند دیئے ہیں ان کے آگے کہ دو لاکھ پہلے دو کروڑ ہوتے تین لاکھ ہوتے بھی لاکھ ہوتے گڑی ہوتے ہاں تو وہ لوگ اب چیخ رہے ہیں فیصلہ باد کے جو نون لیگی ہے بچارے کہ بسکر ہو کی کرنے جو انہیں پیسے سار اصل خبر بتائیں جو آپ کے پاس تھی وہ ابھی بھی ابھی تک بتائیں اصل خبر بائی جن یہ ہے کہ چھوٹے میاں صاحب جو ہے نا وہ کچھ بڑے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان کو بلایا گیا تھا کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ بار بار ڈیوی ایٹ کر رہے ہیں بعض باتوں سے تو ان کو کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور جو آخری ان کی طرف سے انحراف یا بغاوت سامنے آئی ہے یا بدتمیزی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے بڑے میاں صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے سمپل میجورٹی نہیں ملے گی سمپل میجورٹی کا لفظ نہیں سوری بولا گیا تھا واضح اکثریت واضح اکثریت نہیں ملے گی تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا آپ نے پھر یہ جو کچھ کھلارا 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 وہ ہے نا یہ خود سنبھال لیں گے تو پھر اس بات پہ کچھ لوگ بہت ناراض تھے پھر چھوٹے میاں صاحب کو بلا آکے ان کو سمجھایا گیا تو چھوٹے میاں صاحب نے کہا کہ بس وہ ان کا موڈ ایسے ہی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پہ سیریس بھی ہیں بڑے میاں صاحب اور ساتھ اپنا سیوی بھی آگے کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے وہ میاں صاحب تو پھر نہیں مانیں گے تو میں حاضر ہوں پھر تو پھر یہ کہا گیا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نا وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوپر ایک تو مجھے با اختیار زور آور وزیر اعظم بنایا جائے اور نیچے جو ہے وہ مریم کو وزارت اعلیٰ دی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی وزارت اعظمہ کی تو چلو بات سمجھ آتی ہے لیکن وزارت اعلیٰ کے نام پہ مریم کے لیے کٹا پھیر دیا انہوں نے کہا کہ جی پھر وہ وزارت اعظمہ بھی نہیں لیں گے تو اس کے لیے بھی ایک نام انہوں نے چھوٹے میاں صاحب نے پیش کر دیا جو حمزہ کا نہیں تھا اچھا ہاں اور اس سے بھی اگلی خبر آپ کو یہ بھی دیتا چلوں کہ کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے علیم خان کا نام لیا جا رہا ہے تو علیم خان کے نام پر بھی بڑے لوگوں نے کٹا پھیر دیا ہوگا اب کوئی اور ایک بندہ ہے میں فیلال اس کا نام لینا مناسب بھی سمجھتا آپ ویٹ کروائیں گے ابھی لوگوں کو ہاں ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے دن تو بہت کم رہ گیا پیچھے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے کہ جس میں چوکوں میں چوراہوں پہ چینلز پہ دکانوں پہ کاروباری جگہوں پہ تجارتی جگہوں پہ ہر جگہ پہ یہ بیعث نہیں سننے کو مل رہی کہ جناب ہلکہ نمبر فلاں میں فلاں کھڑا ہے اور فلاں پرادری فلاں کا ساتھ دے رہی ہے اس کے نیچے جو فلاں ایم پی اے وہ ووٹ توڑ لے گا فلاں ایم پی اے کمزور ہے ایک ایم اے فلاں اس طرح کی ٹیکنیکل بحثیں ہو رہی تھی ہر آج تک جتنے بھی الیکشن ہے اسی طرح کی اسی نوعیت کی بحث سننے کو ملتی تھی پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں صرف ایک موضوع جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ ستر اسی فیصد مجورٹی کو مینج کیسے کیا جائے گا الیکشن ڈے کے موقع پہ بچہ بچہ جانتا ہے ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ یار یہاں پر تو پی ٹی اے کے کینیڈیٹ جو ہے وہ نینڈ سٹرائٹ وکٹری سے جیت رہا ہے تو اس کو الیکشن ڈے پہ کیا کریں گے کوئی کہتا ہے جی کو دوپیر کے وقفے میں بکسے بدل دیے جائیں گے کوئی کہتا ہے جی کہ وہ پولنگ ایجینٹر نہیں بیٹھنے دیے جائے گا یعنی موضوع بحث صرف الیکشن ڈے ہے الیکشن ڈے سے پہلے والی بات نہیں کی جا رہی ووٹوں کی تقسیم پر بات نہیں ہو رہی یہ نہیں کہا جا رہا کہ کس کا ایم این اے تگڑا ہے کس کا ایم پی اے ہے کس کا دھڑا کس کے ساتھ جائے گا جو ٹیکنیکل بیسے ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن ڈے کو منج کیسے کیا جائے گا کچھ جو ہے وہ باتیں جان بھوچ کر بھی کروائی جا رہی ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اس کو اب بھی پچھلے چیلنج سے نمٹتی ہے تو نیا چیلنج آ جاتا ہے ایک بے یقینی کی فضاء ہے یہ اس لیے رکھی جا رہی ہے کبھی لو این آرڈر کا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا بم دماغے ہو جائیں گے شخصیات ماری جائیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا اور جناب اس دن کم لوگ ووٹ ڈالنے کے نکلیں گے ایک بات میری نوٹ فرما لیں کہ اگر اس دن لوگ تمام تر خوف کو جتنے بھی ڈراؤے ہیں نا اس وقت وہ ان کو پسے پشت ڈال کے گھروں سے نکل آئے موبائل اور رضائیاں چھوڑ کے گھروں سے نکل آئے تو پھر میرا خیال ہے کہ دمہ دمست کلندر ہوگا پی ٹی اے کے راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا لیکن جو انٹی امران فورسز ہیں وہ ہر روز پرو پی ٹی اے فورسز کے لیے ایک نیا ہوا کھڑا کر دیتی ہیں بحث شیڑنے کے لیے بھی ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے بھی اور ان کی توجہ بٹانے کے لیے بھی میری آج کی چھوٹی سی بات بھی شاید اسی سے متعلق ایک شیر کی صورت میں اگر میں کہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی احمد سلمان صاحب کا ایک شیر ہے کھیلا وہ یوں کہ کھیل کا نقشہ بدل دیا کھیلا وہ یوں کہ کھیل کا نقشہ بدل دیا کہہ دی نمبر اٹھ سا چاہر شاتر نے پھر بسات پہ مورا بدل دیا کیا بات ہے شاتر نے پھر بسات پہ مورا بدل دیا حاکم نے جب بھی دیکھا کہ آپس میں لوگ پھر حاکم نے جب بھی دیکھا کہ آپس میں لوگ پھر حمد بھدا رہے ہیں تو خطرہ بدل دیا آہا کیا بات ہے خطرہ بدل دیا خطرہ بدل دیا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں